موسیقی ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیش ہے ای ٹی وی پر قبرنامہ سب سے پہلے اہم قبروں کی سرقیاں یادگیر میں تبدیلی مذہب کے الزام میں چار افراد گرفتار گلبرگا کو عالمی سیاحتی شہر کی حیثیت سے ترقی دینے پر زور ریون سدپا ہٹی کی تاریخی امارات پر فوٹوگراپی نمائش ملکھیڑ پول ٹرافیک کے لیے کھول دیا گیا سیڑم گلبرگا کے درمیان ٹرافیک بہال گلبرگا کے دہات جوگر میں جیب کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار حلات ساگر فرنیچر نیم ممنے مطسٹو اندگوڑی سلو گلبرگا دللی آرمبا واغگی دے ساگر فرنیچر نیم ممنے گے اگت्यواد صوفا سیٹ ڈائننگ ٹےبلز ڈرسنگ ٹےبلز سائٹ ٹےبلز سینٹر ٹےبلز schematic philan electrode ప అథ్యాాధునીక account మతు బిడిగళు మతు దివాం చేట్ అగు అకర్ష్రక చూలాగళు మకకళిగాగి ప౐ట్ర్ అద్రి Thi کار بائک گڑا ٹائی سکشن ادھا رندگے ویوید کروکری ایٹمز گفٹ آرٹیکلز بگی بگی یا لیمپس جومر گڑھو مطفو فلاور پارٹ گڑھو بیٹی کودی ساغر فرنیچر نور کمپلیکس اپوزیٹ الشرائی کارج ایم ایس کمیل روڈ گولبرگا فون 250906 مطفو 23977 موبائل سنکے 9535100786 مطفو 9945281020 پیش ہیں قبریں تفصیل سے یادگیر پولیس نے تبدیلی مذہب کے الزام میں چار عیسائی مبلغین کو گرفتار کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں بیش دیا یس پی یادگیر ڈاکٹر سی بی ویدہ مورتی نے بتایا کہ جیمس شانت راج نیلمہ ملمہ کو پولیس نے نیلا حلی گاؤں میں دلیتوں کو عیسائی بنانے کے الزام کے تحت گرفتار کیا ہے ان کے خلاف وہ سیدہ پور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج ہوئی ہے عیسائی برادری کی جانب سے بھی گرفتار شدگان کو رہا کرنے کے مطالبے پر پولیس اسٹیشن کے باہر اعتجاج منظم کیا گیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ نیلا حلی گاؤں میں کسی کا مذہب تبدیل نہیں کر آیا گیا ذا پولیس ٹھانے اے لیے اوستو پرکراں داخل آگی دے یہ دران لیں مطان ثرکے پراہتنا مادتا یہ درونی دور پٹی دارے 4 موسیقی موسیقی گلبرگا کو تاریخی روحانی اور سیاحتی شہر کی حصے سے عالمی شہرت حاصل ہے لیکن افسوس کی ریاستی وہ مرکزی حکومتیں یہاں سیاحت کو فروغ دینے میں کسی خصم کی دلچسپی نہیں لے رہی ہیں اس خیال کا اظہار ممتاز عوامی سماجی رہنما سید بابر مصطفی نائب صدر عام آدمی پارٹی گلبرگا زلا وہ پروپرائٹر امان ٹریڈنگ کمپنی گلبرگا نے کیا ہے وہ آج پتری کا بھون گلبرگا میں عالمی یوم سیاحت کے موقع پر ممتاز فوٹوگرافر سریون صدپہ ہوتی کی تاریخی امارات پر فوٹوگرافی نمائش کا افتتہ انجام دینے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے سید بابر مصطفی نے مزید کہا کہ گلبرگا میں عالمی شہرت ایافتہ زیارتگاہ ہیں اور تاریخی امارات موجود ہیں انہیں ترخی دیکھ کر سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں گلبرگا میں آمدنی اور روزگار میں زبردست اضافہ ممکن ہے اب تو گلبرگا کو فضائی سفر کی سہلت بھی مہیا ہوئی ہے خوامی اور بین اللہ خوامی سیاحوں کو گلبرگا آنے کے لیے کسی خزن کی دشواری باخی نہیں رہی مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو گلبرگا میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے آگی آنے کی ضرورت ہے سید بابر مصطفی نے مزید کہا کہ سیاحت آج عالمی انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی ہے انہوں نے گلبرگا کے آرٹسٹوں کی صلاحیتوں کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ستہ پر گلبرگا کے آرٹسٹوں کی بڑی خدردانی ہوتی ہے انہوں نے خود خلیج کے کئی ممالک میں ہندوستانی آرٹسٹوں کی خدر و منزلت کا مشہدہ کیا ہے سید بابر مصطفی نے کہا کہ آج ورلڈ ہارڈ ڈے ہے اس طرح آج ہم بیک وقت تین دن ٹوریزم ڈے شہید بھگت سنگھ کا یوم شہادت اور ہارڈ ڈے منا رہے ہیں سینئر صحافی عزیز اللہ سرمس ایڈیٹر روزنامہ کیوین ٹائمز نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے گلبرگا کی تاریخی امارات کے تحفوظ اور زیارتگاہوں کے اطراف کسی خزن کے ترخیات و سہلیات نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ شہریان گلبرگا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تاریخی و تہذیبی ورثہ کا تحفوظ کریں عزیز اللہ سرمس نے کےکے آر ڈی بی کی جانب سے گلبرگا میں سیاحت اور کلچر کو فروغ دینے کے لیے خصوصی فنڈ مختص کرنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ گلبرگا کے آرٹسٹوں نے اپنے آرٹ اور فوٹوگرافی کے ذریعے گلبرگا کے ہیریٹیج کو عالمی سطح پر متعریف کروایا ہے سراش شاہیدی یوت صدر عام آدمی پارٹی گلبرگا نے کہا کہ گلبرگا میں تعلیم اور روزگار کا تناسوب بہت کم ہے بے روزگاری کے مسائل سے نوجوان بہت پریشان ہے سراش شاہیدی نے مزید کہا کہ وہ نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم کرنے اور اسکل کی بیداری لانے کے لیے انجیو کے ذریعے کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فوٹوگرافی اور پینٹنگز نہائیت ارخ ریزی کا کام ہے چدانند رولے سیکریٹری جی اے اے سی ایل نے صدارت کی انہوں نے اپنی صدارتی تخریر میں کیکی آئر ڈی بی سے گلبرگا میں آرٹ اور کلچر کو فروغ دینے کے لیے خصوصی فنڈ مہیا کرنے کا مطالبہ کیا فوٹوگرافر ریون صدب پہ ہوتی نے آخر میں شکریہ ادا کیا ایم سنجو کارٹونسٹ نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ نظامت کی کم سن طالبات شیوانی بھوانی کے نادہ گیتے سے پروگرام کا آغاز ہوا سینئر صحافی عزیز اللہ سرمس نے شال پوشی گل پوشی کے بجائے کتاب کا تحفہ دے کر تہنیت پیش کرنے کی اپنی تحریک کے تحت ریون صدب پہ ہوتی فوٹوگرافر کو کنڈا خوران مجید کا تحفہ پیش کیا رحمان پٹیل، ایاز الدین پٹیل، احسان آٹھ، شاہیت پاشا، سینئر آرٹسٹ، بسوراج اپن، ڈاکٹر سی بانیلا، اشروک چیست کونے، ویدیا سگر مرتور، ویجے کمار مٹپتی، انورادہ ہوتی، جے شری، سری نیواز جمادار، شیکھر سنگھ کے علاہوہ آرٹسٹوں اور بازوخ اسحام نے تخریم میں شرکت کی اور فوٹوگرافی نمائش کا مشاہدہ کیا، نمائش میں ریون صدب پہ ہوتی کی سیڈم، مرتور، پیٹ، شیروت اور اوٹپیٹ کے منادر وہ تاریخی عمارت کے بہترین و متاثر کن، فوٹوز آمیزہ کیے گئے تھے، فوٹوگرافی نمائش کا انخواد امان ٹریڈنگ کمپنی اور گلبرگا ایکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لٹریچر گلبرگا کے اشتراک سے عمل میں آیا ہم لوگ اتنے لکھی ہیں کہ تینوں ڈے ایک سب میک ہی بار میں کر رہے ہیں انڈینز آرٹسٹ رہتے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں میسر کے اندر میں نے خود دیکھا ہے دوبائی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے انڈین کی پورے میڈیلسٹ میں اتنی بیالوں ہیں اور وہاں پہ ہمارا اتنا اچھی عزت ہے کاغینہ ندی میں سہلاب آنے کے نتیجے میں ملکھیڑ پل پر سے پانی بہ رہا تھا اس پل کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں گلبرگا سیڑم اور ہیدراباد کے درمیان راستہ بند ہو گیا تھا آج کاغینہ ندی میں پانی کا بہاو کم ہونے کے نتیجے میں ملکھیڑ پل کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا موٹر سائیکل کو پروزر جیپ کی ٹکر کے نتیجے میں ایک نجوان کی برسر موقع موت ہونے اور دوسرے نجوان کے زخمی ہونے کا حدثہ آج صبح گلبرگا تعلقے کے جوگور دیہات سے نزد پیش آیا جوگور دیہات کا انجینئرنگ طالب علم پون ولد ناغنہ بائیس سالہ اپنے دوست صدرہ میہ ولد شنکریہ کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ کروزر جیپ کی ٹکر سے برسر موقع ہلاک ہو گیا وہ اپنے ایک اور دوست کی موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہونے کے سبب اسے پیٹرول دینے جا رہا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا جبکہ کروزر جیپ میں لوگ آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے ناظرین آج کا قبرنامہ یہیں مکمل ہوتا ہے موسیقی